پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ واصحابکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم آج آپ پڑھیں گے تسہیل المسادر کا سبق نمبر چھے ماضی بعید کا بیان یہ دکھا ہوا ماضی بعید کا بیان ماضی بعید تعریف یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اس میں دور کا زمانہ پائے جاتا اس لئے اسے ماضی بعید کہتے ہیں بعید معنی دور ماضی مطلق کے آخر میں یہاں بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں ماضی مطلق کے آخر میں حابود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں جیسے پرورد سے پرورد کیا ہے ماضی مطلق اس کے آگے حابود بڑھانا جیسے پرورد سے پروردہ بود اس کا مانا تھا پرورد اس نے پالا پروردہ بود کا مانا ہے اس نے پالا تھا ٹھیک ہے یہ ہے گردان ماضی بعید معروف پروردہ بود اس نے پالا تھا پروردہ بود اند انہوں نے پالا تھا پروردہ بودی تو نے پالا تھا پروردہ بودی تم نے پالا تھا پروردہ بودم میں نے پالا تھا پروردہ بودہ ہم نے پالا تھا یہ آگئی گردن ماضی بعید مجہول پروردہ بودہ شدہ بودہ وہ پالا گیا تھا پروردہ شدہ بودہ وہ پالے گئے تھے پروردہ شدہ بودہ تو پالا گیا تھا پروردہ شدہ بودہ تم پالے گئے تھے پروردہ شدہ بودہ میں پالا گیا تھا پروردہ شدہ بودہ ہم پالے گئے تھے اب یہاں سے اس کے سوال جواب ہے سوالات پہلا سوال ہے ماضی بعید کی تعریف کرو تو ماضی بعید جو آپ نے تعریف ابھی پڑھی ہو لکھتے ہیں ماضی بعید وہ فیل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے ماضی بعید کیسے بنائی جاتی ہے ابھی آپ نے پڑھا کہ ماضی مطلق کے آخر میں حابود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں تیسرا سوال ہے گفتہ بودم کیا سیغہ ہے تو اس میں میم آیا ہے آپ لکھیں گفتہ بودم واحد متقلم کا سیغہ ہے سوال نمبر چار میں نوازا گیا تھا اس کی فارسی بناو تو نواختا نوازنا گیا تھا تو مجہول بھی ہے یہ تھا تو یہ بعید بھی ہے نواختا شدہ بودم میں نوازا گیا تھا ستودہ شدہ بودید کیا سیغہ ہے سیغہ کی علامت میں صاف نظر آ رہی ہے یادال یادال آپ جانتے ہیں کس میں آتا ہے جمع حضر میں تو لکھ دینا ستودہ شدہ بودید جمع حضر کا سیغہ ہے سوال نمبر چھے نہ رسیدہ بودی کا ترجمہ کرو نہ رسیدہ بودی رسیدہ نہ مانے پہنچنا یا پہنچا ٹھیک ہے بودی تو تھا نہ مانے نہیں تو نہیں پہنچا تھا تو نہیں پہنچا تھا سوال نمبر سات تم نہیں بھاگے تھے اس کی فارسی بناو تم تو یہ جمع حضر ہے بودید آئے گا اور بھاگنے کی گرہختن اور نہیں کی نہ نہ گرہختہ بودید تم نہیں بھاگے تھے سوال نمبر آٹھ آوردہ شدہ بودند کیا سیغہ ہے میں مانے کے بتاؤ نون دال آیا جمع غیب کا سیغہ ہے مانا کیا ہے آوردن مانے لانا اسی سے آورد آیا شدہ یہ مجہول بھی ہے ٹھیک ہے اور بود تھا ماضی باعید ہے تو لکھ دینا یہ جمع غیب کا سیغہ ہے اور اس کا مانا ہے وہ لائے گئے تھے وہ لائے گئے تھے یہ کچھ مجدر ہیں آپ کو یاد کرنے ہیں اندوختن جمع کرنا پرسیدن پوچھنا خندیدن ہسنا درخشیدن چمکنا سپردن سوپنا فہمیدن سمجھنا یہ لکھا ہوا ہے اردو میں ترجمہ کرو یہاں جو فارسی کے یہ جملے آ رہے ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے خندیدہ بودی تو ہسا تھا سپردہ شدہ بودم میں سوپا گیا تھا نافہمیدہ اند وہ نہیں سمجھے ہیں یہ ماضی قریب کا جملہ انہوں نے بیچ میں لے لیا ہے بچے کو پرکھنے کے لیے ٹیسٹ دینے کے لیے جو بحث چل نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھی کوئی جملہ آ جاتا ہے پرسیدہ شدہ بودید تم پوچھے گئے تھے درخشیدہی یہ پھر ماضی قریب کا آ گیا تو چمکا ہے ٹھیک ہے یہ واحد حضر کے علامت ہے اندوختہ بودم میں نے جمع کیا تھا یہ بعید ہے فہمیدہ شد وہ سمجھا گیا سپردہ شدہ بودید تم سوپے گئے تھے درخشیدہ اند یہ ماضی قریب آ گئی وہ چمکے ہیں نخندیدہ بودیم ہم نہیں ہسے تھے اندوختہ بودم میں نے جمع کیا تھا پرسیدہ شدہ بودی تو پوچھا گیا تھا اب یہ لکھا ہوا ہے فارسی بناو یعنی جو جملے ہیں یہ اردو کے ان کی فارسی بنانی ہے میں نے پہچانا تھا شناختہ بودم ماضی بعید ہے وہ نہیں سمجھے تھے نہ فہمیدہ بودند ہم نے نہیں بھیجا تھا نہ فرشتادہ بودیم ہم نے نہیں بھیجا تھا تم نے جمع کیا ہے یہ ماضی قریب کا جملہ انہوں نے لے لیا ہے اندوختہ اید تم نے جمع کیا ہے وہ چمکا وہ چمکا یہ انہوں نے ماضی مطلق کا جملہ لے لیا درخشید وہ چمکا تو نہیں بھاگا یہ بھی ماضی مطلق منفی کا جملہ لے لیا انہوں نے تو نہیں بھاگا نہ گریختی نہ گریختی تم نے سنپا تھا یہ ماضی بعید ہے سپردہ بودید انہوں نے تعریف کی تھی ستودہ بودند میں نے نہیں پسند کیا یہ ماضی مطلق منفی کا جملہ لے لیا نہ پسندی دم میں نے پسند نہیں کیا میں نے نہیں پسند دیا تو نے نوازا ہے یہ ماضی قریب کا جملہ لے لیا تو نے نوازا ہے نواختائی ہم نے لکھا ہے ہم نے لکھا ہے نوشتہ ہم نے لکھا تھا ماضی بعید ہے نوشتہ بودن وہ نہیں دیا گیا ندادا شد یہ سبق نمبر چھے آپ کا مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ صدوحک اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان کو خوب علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ